الحمدللہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ بطک اللہ ان اللہ سمیع نلیم یا ایوہ الذین آمنوا لا ترحو اسواتکم فوق سوت النبی ولا تجھر لہو بالقول کجہر بعدکم لبادکم انتہبت آمالکم وانتم لا تشعرون صدق اللہ علیہ وسلم سورہ بجرات ہے مدنی سورہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقدموا آگے نہ بڑھو بائینا یدی اللہ ورسولہ اللہ اور رسول سے بطک اللہ اللہ سے ڈرتے روحو ان اللہ سمیع نلیم بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے ہوا کیا؟ کچھ لوگوں نے صحابہ نے ایمان والوں نے مومنوں نے عیدالعزا بکریت کہ موقع پر حضور نبی کریم سے پہلے قربانی کر لی پہلے قربانی کر لی کچھ لوگ ایسے تھے کہ رمضان کا مہینہ آتا تھا تو رمضان سے ایک دن پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیتے حالانکہ حضور تمام شعبان بھی روزہ رکھتے تو رمضان کو سے ایک دن پہلے کا روزہ چھوڑ دیتے تاکہ رمضان اور شعبان آپس میں مل نہ جائیں یہاں بھی گاؤن میں بھی لوگ آپ طور پر سلامی روزہ کے لیے ہم رمضان کو سلامی دے رہے ہیں تو اس کو آپ نے منع فرمایا اور یہ اللہ تعالی نے بھی منع فرمایا یہ پرانہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے پہلے کام نہ کرو جنہوں نے قربانی کر لی اللہ اور اللہ کے رسول سے پہلے وہ دوبارہ قربانی کریں اب یہ قربانی تو رسول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کر رہے ہیں لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے لا تقدمو بائینا یدی اللہ ورسول یعنی کہ یہ قربانی جو تم نے کی ہے یہ صرف رسول سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نہیں کی بلکہ اللہ سے بھی پہلے کر رہا ہے اب اللہ کو تو قربانی کی ضرورت بھی قربانی تو ہے اس کے لیے لیکن جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سورہ نسا میں ہے گویا اس نے اللہ کی اتا سورہ فتح میں ہے یہ ہاتھ رسول کا ہاتھ نہیں ہے یہ میرا ہاتھ ہے تو یہ آدابیں بارگاہ رسالت ہیں جو اللہ تعالیٰ خود سکھا رہا ہے کہ بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے اٹھنا ہے تو کیسے اٹھنا ہے بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے سوال کرنا ہے تو رسول کریم سے کیسے سوال کرنا ہے آواز دینی ہے تو کیسے آواز دینی ہے اس طرح مت بلاؤ جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو یہ کوئی تمہارے بھائی نہیں ہیں کوئی تمہارے چچا نہیں ہیں کوئی تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں اس طرح مت ان کو بلاؤ جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو یا محمد کہا کے بھی نہ بلاؤ بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالی بتا رہا ہے قرآن میں منوطمیم کا وقت باہر تھے یا محمد یا محمد آوازیں دے رہا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے یہ کیا کرتے ہو بیٹھ جو جب وہ خود باہر آ جائے پھر ان سے ملنا ان کا آوازیں مت دو اور آواز بھی دینی ہے تو یہ نہ کہو نام مت لو یا رسول اللہ کہو نام لے کے آوازیں مت دو پہلے بھی فرمایا پہلی آیت میں اے ایمان والو پھر دوبارہ فرمایا اے ایمان والو من جس طرح ہم کہتے ہیں سنو پھر دوبارہ کہتے ہیں سنو جنجوڑ کے سنو تو اے ایمان والو پہلی آیت میں بھی کہوں اور پھر دوسری آیت میں بھی کہتے ہیں لا ترفو اسوا تکن اپنی آواز کو بلند مت کرو فوکس ہوتن نبی نبی کریم کی آواز اب کیا ہوا بن تمیم کا وفد آیا مسلمان ہوئے ان کے لیے ایک سردار مقرر کرنا تھا حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے قاقہ بن معید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سردار مقرر کر دیں یہ نرم آدمی ہیں ان سے اچھے طریقے سے ان کو سارے معاملات تحفرمانے کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرہ بن حابس نئے مسلمان ہوئے تھے بڑے سخت آدمی تھی یہ وہی اقرہ بن حابس ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو بوسا دے رہے تھے چوم رہے تھے سونگ رہے تھے گلے لگا رہے تھے پیار کر رہے تھے اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا کہنے لگا میرے دس بیٹے ہیں میں نے آج تک کبھی کسی کو بوسا نہیں دیا آپ اپنے نواسے کو بوسا دے رہے ہو آپ نے فرمایا من اللہ یارحمدہ یورحمدہ جو کسی پہ رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا اگر تمہارے دل میں اللہ نے رحم کرنے والا دل نہیں رکھا تو اس میں میں کیا کہہ سکتا سخت آتی مسلمان ہوئے تو حضرت عمر فاروق نے کہا ان کو مقرر کر دیں حضرت عمر صدیق نے کہا آپ میری مخالفت کیوں کر رہے ہیں اس اسنا میں آوازیں بلند ہو گئیں تفسیر ابن کسیر میں اور تفسیر مظہری میں یہ سارا باقیت لکھا ہوا آوازیں بلند ہو گئیں تو اسی وقت وحیِ الٰہی اتر آئی یاہیو اللہ جن آمر اللہ لا ترف ہو اس وقت اگر فوکس ہو دن نبی اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو اس طرح مت بلاؤ جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے عمال ضائع ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے کہ عمال کہاں گے ہیں حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اتنی کم آواز میں بولنا شروع کر دیئے کہ حضور کو پوچھنا پڑتا عبقر کیا کہہ رہے ہیں حضرت عمر فاروق نے اپنے موں میں پتھر رکھ لئے چھوٹے چھوٹے کہ آواز زیادہ نہ نکلے ایک طائف سے بندہ آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقتص پہ آکے انچی انچی بولنا شروع کر دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نکلے کہنے لگے ہو کہاں سے آئے ہو کہنے لگے جی میں طائف سے آئے تمہیں نہیں پتا کہ یہاں نبی کریم آرام فرما رہے ہیں اور تم انچی آواز میں بول رہے ہو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ تمہارے عمال ضائع ہو جائیں گے اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا کیونکہ تم اجنبی ہو اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں کہتا لیکن آئندہ ان کے بارگاہ میں انچی آواز میں مت بولنا آئندہ انچا مت بولنا حضور کے ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے وہ انچا سنتے تھے اور آپ کو پتا ہے جو شخص انچا سنتا وہ بولتا بھی انچا ہے تو وہ بولتے بھی انچا تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اپنی بیوی حضرت جمیلہ بنت عبداللہ بنت عبی سلول یہ عبداللہ بن عبی تھا نا جو رئیس المنافقین یہ اس کی بیٹی تھی لیکن یہ مومنہ تھی اور یہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ کی بیوی تھی جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے حضرت ثابت بن قیس نے اپنے آپ کو اندر بند کر لیا اور انہیں کہا میرا پاؤں جو ہے نا یہ اس سے باندھو جس سے سواری کو باندھتے اور باہر سے جا کے دروازہ بند کر کے کیل لگا دو اور اس وقت تک مت کھولنا جب تک میں مر نہ جاؤ انہیں پوچھا کیا ہوا ہے کہاں آیت قرآن میں آگئی ہے میں تو بہت انچی بولتا ہوں آج کے بعد میں حضور کی خدمت میں گیا انچا بولا تو میرے تو عمال ضائع ہو جائیں گے حضرت آسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نورن کے ہمسائے تھے انہیں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ واقعہ ہوا ہے آپ فرماتے ہیں میں پوچھ رہا تھا ابن قیس کدھر ہے ثابت بن قیس کدھر ہے کیا بیمار ہے آتا نہیں ہے انہیں کہاں جی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آیت نازل ہو گئی ہے تو میں ہنچا بولوں گا تو میرے عمال ضائع ہو جائیں گے تو اس لئے انہیں اپنے آپ کو اندر بند کر لیا اور باہر دروازے پر کیل لگا دیئے ہیں اور کہا دیا ہے مجھے دروازہ نہیں کھولنا اس وقت تک جتا کہ میں مرنے جاؤں آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ اور یہ آیت اس کے لئے نہیں ہے وہ تو جنتی ہے جس نے چلتا پھر جنتی دیکھنا ہو وہ ثابت بن قیس کو دیکھنا ہے یہ آدابِ بارگاہِ رسالت ہیں جو اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے کہ نبی کریم سے پہلے قدم مت اکھاو نبی کریم سے پہلے قربانی مت کرو نبی کریم سے پہلے روزہ مت رکھو نبی کریم سے پہلے نماز مت ادا کرو چاہے عشاء ہو جائے اگر آپ نے کہا ہے کہ بنی قریضہ میں اثر پڑھنی ہے تو عشاء کا وقت بھی ہو تو اثر ہی پڑھنی ہے مرنوں کو ایسے مت بلاؤ ایسے مت سمجھو جیسے تم ایک دوسرے تو بلاتے ہو یہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہو وہ تمہارے جیسے نہیں ہیں تم کہتے ہو ہمارے بھائی ہیں وہ کہیں میں تمہارا بھائی ہوں تو یہ الگ بات ہے وہ کہیں میں تمہارا باپ ہوں تو یہ الگ بات ہے تم مت کو کہ آپ ہمارے بھائی ہو یا ہمارے باپ اس لیے کہ ان کا کہنا اور ہے تمہارا کہنا اور ہے بلا تجھروا لہو بالقول کجھر بادکم لیبادل تم مت ان کو اس طرح بلا جس طرح ایک دوسرے کو بڑھاتے ہیں یا محمد کہہ کے بھی مت بلا بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انتہ بتا عمالو کم وان تم لاتا شروع ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام عمال ضائع ہو جائیں قیامت کو پہنچو میرے روزے میری زکاة میرے صدقات میرے حج میرے عمرے میری نمازیں میرے نیک عمال میری صلح رحمی کہاں گئی انتہ بتا عمالو کم اور ابھی تمہارے تو عمال ضائع ہو گئے ہیں تو یہ سزا ہے گستاخِ رسول کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمال ضائع کرتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ عمل نے یہ ثابت کر دیا کہ حضور کے سامنے بھی اونچا بولنا گستاخی تھی اور آج بھی ان کے مزار پہ اونچا بولنا گستاخی تھی اس لیے یہ قرآن جو ہے اس کو پڑھیں اس پہ تتکر کریں اس پہ تفکر کریں آج نو سفر ہے اور چودہ سو چالیس ہجری ہے اور انیس اکتوبر دوہزار اٹھارہ توی آج میں اس سورہ حجرات کی ستائیس میں پارے کی چھبیس میں پارے کی انچاسنی آیت کی تشریح کر رہا تھا تو یہ چیزیں میں نے جو اس میں دیکھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ارشادات فرمائی اب یہ آیت سنی تو اپنی آوازوں کو نیچا کر دی حضرت توبکر صدیق نظر کے عمر فاروق نے اپنی آوازوں کو نیچا کر لیا حضرت ثابت بن کیس نے اپنے آپ کو اندر بند کر لیا بے شک اب یہ ان کے لیے خوش خبری ہے جو اپنی آوازوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے نیچا کر لیتے ہیں تو اللہ نے ان کے دل تقوی اور پرہزگاری کے لیے آزمانی لہم مغفرت وآجر عظیم ان کے لیے اللہ نے بڑی مغفرت اور بڑا عجر عظیم لکھتی ہے اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیت نازل ہونے کے بعد اسی وقت اپنے آمال کو تبدیل کر لیا تو اللہ نے ان کے لیے خوش خبری عطا فرمائی اور یہ جو لوگ جب آپ اندر آرام کرنے کے لیے جاتے ہیں ہجرے میں تو باہر سے آپ کو آوازیں دینا شروع کر دیتے ہیں بلانا شروع کر دیتے ہیں کہنا شروع کر دیتے ہیں حضور کو بلائیں کہنا شروع کر دیتے ہیں باہر سے آوازیں دیتے ہیں یا محمد بن تمیم کا وفد ان اللہ سے یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو باہر سے پکارتے ہیں اکثرہم لا یاکلون یہ بے فکوف لوگ ہیں یہ میں نہیں کہہ رہے یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کر رہا ہے لا یاکلون ان میں اقل نہیں ہیں یہ بے فکوف ہیں یہ کم اقل ہیں یہ جاہل ہیں اب ان کو کرنا کیا چاہیے تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے کہ ان کو کرنا کیا چاہیے تھا ولو انہم صبرو اگر یہ اتنا صبر کر لیتے حتی تخرجہ الائیہم کہ آپ باہر خود تشریف لے آتے حتی تخرجہ الائیہم لکانا خیر اللہم تو یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا ان کے لیے بہتر تھا کہ آپ خود تشریف لے آتے جب آپ کا دل کرتا آپ اندر آرام فرما رہے ہیں آپ اندر عبادت کر رہے ہیں آپ اندر کھانا کھا رہے ہیں آپ سارا دن کام کر کے ساری رات عبادت کر کے ساری رات نوافل پڑھ کے اگر تھوڑی دیر کے لیے آرام فرما رہے ہیں تو ان کو آرام کرنے دو ان کو آوازیں مت دو ان کو اس طرح مت بلاؤ کہ چاری بات کیوں لی بات ہے جس طرح ایک دوسرے کو بڑھاتی ہے انتظار کرو اگر یہ انتظار کرتے حتی تخرجہ الہیم کہ آپ خود بہت باہر ان کے پاس تشریف لے آتے لکانا خیر اللہم تو یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا واللہ غفور الرحیم ہاں اب یہ توبہ کر لیں انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ برماتاہ بنوانا توبہ کر لی تو اللہ ان کو بخش نوانا وما علینا